دوستو نمسکار بات کرتے ہیں آج یہ ہلتے سے جڑی ہی خبر جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں دوستو تو ویڈیو سے جڑے رہے ہیں اور ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ جو بتایا گیا ہے سکرین میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دینک فاسکر کی خبر ہے جو کی ایمیلٹی کورس بھرتی میں مان نہیں پچاس آزار ابھیارتیوں پر سنگ کٹ تو دوستو یہاں پہ بتانا چاہوں گا ایمیلٹی ہی نہیں اس کے علاوہ ادھر پیرامیٹیکل کورس یا تو آپ جی این ایم نرسنگ کرتے ہیں یا پھر آپ پیرامیٹیکل کورس کرتے ہیں دوسرے جیسے کی اوٹی ہو گیا ایکسری ہو گیا این ایم جی این ایم اس طرح سے جو کورس کرتے ہیں دوستو اور بداؤٹ فیزکس کمیسٹری بائیلوجی کی کرتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان لوگ مان نہیں کیا گیا کیونکہ بارمی کی پرچھا میں بائیلوجی فیزکس کمیسٹری ایم بیسے سے پاس نہیں کیا ہے اب آگے پڑھ سکتے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں اب اسکرین میں راجدھانی سمیت پردیس کے سرکاری اور گیر سرکاری سکولوں میں پڑھائے جا رہے ہیں کورس میڈیکل لیوٹری ٹکنئے سین ایم ایلٹی کے چھاتر چھاتروں کو سرکاری میڈیکل کالیجوں میں نکالے گئی بھرتی میں صرف اس لئے یوگ نہیں مانا جا رہا ہے کیونکہ ان کی بارمی کی انگسوچی میں فیزکس کمیسٹری اور بائیلوجی نہیں سامل گیا گیا ہے ایسے پردیس بھر کے ایک لاکھ سے بھی زیادہ چھاتر چھاترائیں ستپڑا اور دوسرے سرکاری ادھکاریوں کے چکل لگا رہے ہیں لیکن کوئی جمعہ دار ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے پردیس میں برس دو ہزار کے پہلے یا کورس کرایا جا رہا ہے اور ایسے میں اب پچاس صرف دھتیا میڈیکل کالیج میں بھرتی باقی ہے اور کورس کر کے پستا رہے ٹینہ پنتھی اور نیتا گری سمیت ان نے بتایا کی ایملٹی سے بارمی اور اس کے بعد ڈی ایملٹی کیا اسی کے آدھار پر ہم پردیس کے جلہ اسپتال ایوم ایم سے میں سمیدہ سمیت ان نے آدھار پر کام کر رہے ہیں لیکن جی قصہ سچھا بیبھاگ سیدھی بھرتی میں سامل نہیں کیا جا رہا ہے مائی سے پردیس کے سرکاری میڈیکل کالیجوں میں لیب ٹیکنیسین کی بھرتی کی جا رہی جبکہ ایملٹی اور ہائی سے ہائر سیکنڈی اور اس کے بعد ڈی ایملٹی کرنے کے بعد چہتراؤں نے بھوپال کے میڈیکل کالیج میں عابدن کیا تو مون دستاوی ستیابن میں انہیں باہر کر دیا گیا اب دوستو یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا یادی آپ نے 12 بائیلوجی سے نہیں کیا ہے تو ادھر سبجکٹ سے یا تو آپ پرائیویٹ بورڈ سے 12 کر لیں یادی آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں اور یادی کوئی فرینڈ ابھی یہاں ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس کا کوئی فرینڈ 12 پاس آؤٹ ہوکے میڈیکل میں ابھی ایڈویشن لیا ہے یا تو پڑھائی کر رہا ہے تو آپ پرائیویٹ سکول یا بورڈ سے 12 پاس آؤٹ کر لیں فیجیس کمیسٹری بائیلوجی سے تاکہ آنے والی نئی ویکنسی میں اس کو کوئی دکت نہ آئے اور دوستو اس کے علاوہ آپے آل اوہر انڈیا بھارت میں کہیں سے بھی آپے 12 کر سکتے ہیں آن ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں کسے سبجکٹ سے بائیولوجی سے یا ادھر سبجکٹ سے کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کا لنک آپ کو سیئر کر دوں گا اور اسکول کا جو سلیبس ہے ساری چیزیں آپ کو ہاں سے مل جائے گا اور آن ڈیمانڈ آپ پہ کر سکتے ہیں دوستو کبھی بھی تین مہینے یا چھے مہینے بعد آپ آن ڈیمانڈ ایجام دے سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو میں لاشٹ میں دوں گا تو آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ کر کے فارم فلپ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آگے دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھیارتیوں نے ابھیارتیوں کو کیا باہر تو ابھیارتی کیا بولنے ہیں کہ ہمارا کیا کسور دوستو اب یہاں پہ کسور آپ کا نہیں ہے لیکن یہاں پہ گورنمنٹ کو بھی شروع میں ہی ایکسن لینا چاہیے جب گورنمنٹ کالیج میں بداؤٹ فیجکس کمیسٹری بائیلوجی کے ڈیویسن نہیں دیا جاتا ہے اسی طرح سے پرائیویٹ کالیجوں میں بھی پرتیبند لگانا چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی بداؤٹ فیجک کمیسٹری بائیلوجی والے سٹیڈنٹ کو فارم فلپ نہ کرائے جائے اڈیویسن نہ دلائے جائے کیونکہ ایسی استطیع میں دوستو اب آپ سمجھ سے آپ کو ہی آنے والی ہے تو اپنے دوستوں کو جرور ایویر کیئر یادی آپ میڈیکل چھتر سے ہیں اور آپ کو کوئی دوست کر رہا ہے یا کرنے والا ہے تاکہ وہ بائیلوجی سے ہی کرے اور دوستو دوستو یہ بھوپال کی ہی نہیں یہ پورے بھارت میں بھی ایسے کیسز آتے ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو بات کریں گے نیکسے اپڈیٹ میں تب تک کے لئے دوستو پلیز 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 ویڈیو کو لائک سیئر سبکرائب جرور کر لیں یادی ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنوا دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے تھینکیو سو مچ